چین کے بارے میں چین سے کئی چیزیں لیتا ہے مگر یہ نکلی ہوتی ہیں جس کاران بھارت سرکار ان پر روک لگا دیتی ہے شاید آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ چائنہ کے جو کھلونے آپ اپنے بچوں کو خرید کر دیتے ہیں وہ یوزڈ کانڈم سے بھی بنے ہو سکتے ہیں چائنہ ہر وہ چیز کو یوز کرتا ہے جو خراب ہو جاتی ہے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ چائنہ میں نکلی مانس اور چاول بھی ملتا ہے چائنہ کے بارے میں ایک کہاوت مسہور ہے یہاں ٹیبل اور پرسی کو چھوڑ کر ہر چار پیر والی چیز کھائی جاتی ہے یہاں ورجن لڑکوں کے یورین میں ابلے انڈے کھائی جاتے ہیں چین میں یہ پرمپراہ ہزاروں سال پرانی ہے اس کے لیے لوکل اسکول سے یورین اکھٹا کیا جاتا ہے مانتا ہے کہ ان انڈوں کو کھانے سے کمر پیر اور چوائنٹس میں درد نہیں ہوتا ساتھ ہی انسان دن بھر انرجیٹک محسوس کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں کوکروچ چوہے اور کتے مگر مچ بھی کھائی جاتے ہیں چائنہ کے گوانگ جی اسٹیٹ کے یورین سہر میں ہر سال جون میں ڈاگ میٹ فیسٹیبل منایا جاتا ہے ایک انمان کے مطابق پورے چائنہ میں دس سے بیس میلین ڈاگس ہر سال مار دیے جاتے ہیں اکیلے میٹ فیسٹیبل میں ہی دس ہزار سے جادہ ڈاگس مار دیے جاتے ہیں چائنہ میں فیسٹیبلز کے نام پر کچھ ہی فیسٹیبل منایا جاتے ہیں جیسے وہاں کرسماس عام طور پر نہیں منایا جاتا نہ ہندیوالی منایا جاتی ہے مگر پھر بھی اٹی فائب پرسنٹ نگلی کرسماس ٹری اور سیونٹی پرسنٹ دیوالی لائٹس وہیں بنایا جاتی ہے چائنہ میں سوادسٹ بھوجن کے نام پر ہر سال چالیس لاکھ بلیاں کھائی جاتی ہیں چائنہ میں امیر لوگ اپنے بدلے دوسروں کو جیل بھیج سکتے ہیں چائنہ میں اتنی خودخوشی ہوتی ہیں کہ وہاں ندی سے ڈیڈ بوڈی نکالنے کے لیے بھی نوکری مل جاتی ہے ایک سروے کے حساب سے دنیا میں ہر پانچمہ منوشی چینی ہیں چائنہ میں فیس بک اور ٹوٹر پر دو ہزار نو سے بین لگا ہوا ہے چائنہ میں شنگھائی سہر میں لال رنگ کی کار رکھنا گیر کانونی ہے شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ آئسکریم کی کھوچ چائنہ میں ہی ہوئی تھی کئی اتحاسکار یہ بھی مانتے ہیں کہ فوٹبال کی کھوچ بھی چائنہ میں ہی ہوئی چائنہ میں تین کروڑ لوگ کفا جیسے گھروں میں رہتے ہیں دو ہزار تس میں چائنہ کی شنگھائی سٹی میں سو کلومیٹر لمبا ٹریفک جام لگا تھا یہ جام بارہ دنوں تک رہا چائنہ میں ہر تیس سیکنڈ میں ایک ایسے بچے کا جنم ہوتا ہے جو جنم چاد دو سے پروابیت ہوتا ہے اس کا ریزن ہے وہاں کا پولیوشن بیجنگ میں ایک دن سانس لینے کا مطلب ہوتا ہے آپ نے اکیس سگریٹ پی لی چائنہ کی کئی تصویروں میں ماسک پہنے لوگ دکھ جائیں گے اس کی وجہ بے انتہاں پولیوشن ہے چین کی راجدھانی بیجنگ میں ایک دن تک سانس لینے کا ہیلتھ پر اتنا خراب اثر پڑتا ہے جتنا کی ایک پیکٹ سگریٹ پینے سے ہوتا ہے گریٹ وال آف چائنہ کے علاوہ یہاں کا پولیوشن بھی اسپیس سے دیکھا جا سکتا ہے نبے فیصدی چین کے پانی میں جہریلے تتو ہوتے ہیں اگر آپ کو دنیا کے کسی بھی کونے میں جائنٹ پانڈا نظر آئے تو آنکھ موند کر یقین کر لینا کہ اس پر چین کا ادھکار ہے چین نے اس پرجاتی کو لیز یعنی کرائے پر لے رکھا ہے ان کے بچوں پر بھی چین کا ہی ادھکار ہوتا ہے دوہزار پچیس تک نیو یورک جیسے چائنہ میں دس سہر ہوں گے آپ کو یہ بھی جان کر حیرانی ہوگی ہی سیکس ٹوائز بیچنے میں چین نمبر ون پر ہے امریکہ کی اتنی آبادی نہیں جتنے چین میں سیل فون ہے امریکہ سے زیادہ لوگ چین میں انگلیش بولتے ہیں یہاں پالتو جانوروں کو پینٹ کر کر ٹائگر پانڈا یا جیبرا بنانے کا انوکھا ٹرنڈ ہے دوہزار تیرہ میں ایک پینٹ کیا ہوا ڈاگ چیڑیا گھر میں گھوز گیا تھا کئی دنوں تک لوگ اسے شیر سمجھتے رہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ہانگ کانگ پولی ٹیکنک یونیورسٹی برا اسٹیڈیز میں بھی ڈگری دیتی ہے چین کی سب سے بڑی لانجری مینیفیکچرر ٹوف فارمز کی فیکٹری میں برا لیب بھی ہے یہ کمپنی ہر سال ویکٹوریا سیکریٹس پلی ٹیکس اور میٹن فارمز جیسے برانڈ کی سکسٹی میلین سے زیادہ انرویرس بناتی ہے نکلی چیزیں بنانے میں چین اتنا آگے نکل چکا ہے کہ اس نے چاول بھی نکلی بنا لیے چین میں بنے ان نکلی چاولوں کو پلاسٹک رائس بھی کہا جاتا ہے اور یہ چاول شکرکند آلو اور سنتیٹک ریزن کو ملا کر بنایا جاتے ہیں یہ چاول پکنے کے بعد بھی ملائم نہیں ہوتا اور اسے کھانے سے کئی لوگ بیمار پڑ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ چاول چین میں کھلے آم بیچا جاتا ہے ایک بیک پلاسٹک بینائل تین کٹوری پلاسٹک رائس کے برابر ہوتا ہے اس کا عرص یہ ہے کہ اگر آپ نے تین کٹوری نکلی رائس کھا لیا تو آپ نے ایک بیک بینائل پلاسٹک کھا لیا اب آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ یہ چاول کھانا کتنا ہانی کارک ہے چین میں شہد بھی نکلی بنا کر بیچی جاتی ہے اور یہ ایک کلو نکلی شہد ماتر سو روپے میں بن کر تیار ہو جاتی ہے پھر بعد میں اسے چھے سو روپے پرتی کلو کے حساب سے بیچ دیا جاتا ہے چین میں جانوروں کے کھانے لائک سڑے ہوئے اور فکون لگے اناج میں سیلپ ڈی آکسائیڈ ملا کر رائس نوڈلز بنایا جاتا ہے اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ رائس نوڈلز کھانا کتنا ہانی کارک ہو سکتا ہے اب تو آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ چائنا کا سمان اتنا سستا کیوں ہوتا ہے اور ٹکاؤ کیوں نہیں ہوتا ان سب کے بعد بھی اگر آپ چائنا کا مال خریدتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ چائنا کا مال خریدنا اپنے بہادر سینکوں کے لیے موت خریدنے جیسا ہے آپ اس ویڈیو کو لائک کرے نہ کریں مگر چائنا کے مال کا بحثکار جرور کریں کیا آپ اپنے بچوں کو یوسٹ کانڈم سے بنے کھلونے دینا چاہتے ہیں نہ جانے کتنوں کو ان کے کاران کتنی بیماریاں ہو گئی ہیں اس لیے سے نو ٹو چائنا پروڈکٹ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو لائک کریں نہ کریں مگر اسے اپنے واتس اپ فیس بوک یا کسی بھی سوشل ایکاؤنٹ پر سیر جرور کریں تاکہ لوگوں کو چائنا کی اس حقیقت کے بارے میں پتا چل سکیں آپ چائنا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں چائنا کا بحث کار کس طریقے سے کرنا چاہیے یہ بھی ہمیں کمنٹ میں بتائیں